خدا کے کلام سے ہم آپ سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں اور خدا آپ کو ڈیفنیٹلی بہت برکت دے گا اور آج کا منظمون ہے آج کا وشہ ہے خدا کے کلام سے سوکھی ہڈیوں کی ترائی خدا باپ انسان کو بہت بیش قیمت طریقے سے اپنے باہوں میں سجوگے رکھنا چاہتا ہے خدا باپ اپنی بنائی ہوئی سرشتی کو اپنی بنائی ہوئی کرتی کو وہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے لیکن چیسے ہم کو آج کے سمیے میں پرمیشور کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی میں نے جب ابھی تھوڑی سی دیر پہلے کچھ ایک کہا باتیں آپ کو بہت سی باتیں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بتا نہیں کم سی باتیں بتا رہے ہیں کہاں سے ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا ارے بالتو کی باتیں کر رہے ہیں نہیں سمجھ میں آتی اس سمیے بھی پرمیشور کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس کی اپنی قوم کو سمجھ میں نہیں آتی اپنے پریوں کو اپنے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی آپ کے بچے انہیں کبھی آپ سے کہا ہیں کہ پاپا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تیلے بیٹا نا سمجھ میں آ رہی ہے لیکن تم کرو یہی کیونکہ مجھے معلوم ہے اس کا تجربہ مجھے ہے اس کا بہت بڑا حساب کتاب میں رکھ چکا ہوں خدا اپنے لوگوں بہت پیار کرتا ہے لیکن ہے وہی حال جیسے ان لوگوں نے پرانے سمجھ میں خدا کی قوم نے خدا کے بچوں نے اسرائیلی قوم نے اسی طریقے سے آج ہم لوگ بھی پرمیشور کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ہم اس کو سننا ہی نہیں چاہتے لیکن خدا تو خدا ہے میں نے پچھلی بار پرچار کر کے کہا تھا کہ اگر خدا نے ٹھان لیا ہے خدا نے یہ سوچ لیا میں تو کر کے رہوں گا تو وہ کرے گا اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے لیکن خدا نے ایک کرشمہ کر دیا ایک جگہ پر لے گیا ہزکیل نبی کو ہزکیل نبی جو پرمیشور کا بھایش دکتہ تھا لے گیا اور لکھا ہوا ایک کرمیشور کے بچن میں یہوہ کی شکتی مجھ پر پرگٹ ہوئی یہوہ کی شکتی کس پر پرگٹ ہوئی پرمیشور کے بھاویش دکتہ کے اوپر اپنی شکتی میں پرمیشور کی شکتی جب آپ کو احساس ہو جائے گی تو سج بتا رہا ہوں زندگی میں کوئی بھی کوئی بھی آپ کو آنکھ دکھا نہیں پائے گا کوئی بھی کسی کی جررت نہیں آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ پرمیشور کی شکتی آپ کے پاس ہے در حقیقت ہم پرمیشور کے لیے ایسا کچھ کرتے ہی نہیں جس سے پرمیشور کہے ہاں بیٹا میری شکتی سے تُو ملبس ہے میری شکتی سے ملبس ہے کیونکہ پرمیشور کی شکتی میں ہی تاثیر ہے اور پرمیشور کی شکتی کیسے ملتی ہے کیسے ہمارے اندر ہم اس کی شکتی کا احساس کر سکتے ہیں اس کی آتما کے دور کیسے اس کی آتما کے دور اس کے روح پاک کے دور جب ہم چاہتے تو بہت کو جائے شکتی مل جائے شکتی مل جائے روٹین مل جائے کیلری مل جائے کیلشم مل جائے ٹھگانہ مل جائے لیکن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کوئی بوتل چڑھاؤں گا بیٹا اس میں سب ملے گا تم کو یہ سب نہیں چڑھائیں گے یہ نہیں چڑھائیں گے تو ڈاکٹر بھی کہے گا بھئی آئے کیوں تے نہیں ملے گی شکتی نہیں ملے گی اور یہی یہی چیز ہے یہ سوچ ہے آج مسیحوں کی چاہتے سب کچھ ہیں خدا سے لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتے اپنے خدا کے لئے چاہتے سب کچھ ہیں ہم پرمیشور کے نام سے بڑے بڑے کام کریں لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتے کیوں عزقیل نبی جس کے بابت ہم چرجہ کر رہے ہیں یہ پرمیشور کی شکتی سے اور اس کی آتما کی پرپورتہ سے ملبس ہے پرمیشور نے جب اس کو چنا اپنی خدمت کے باستے اس نے اپنے سمپور جیون کو شریر کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا ہم کو استعمال کریے اپنے لئے لکھا ہوا ہے یہوا کی شکتی مجھ پر پرگٹ ہوئی اور وہ مجھ میں اپنا آتما سموا کر باہر لے گیا آتما سموا کر جب پرمیشور کا آتما ہمارے اندر ہوتا ہے تو ایسے ہی شکتی پردرشید ہوتی کیسے ایک جگہ کا ذکر ہے خدا کی کلام میں لکھا ہوا ہے پریرتوں کے کام اس کے آٹھ حدیائی کے انتالیس پت کے اندر لکھا ایک حبشی کھوجا تھا جو یری شلیم میں آرادھنا کرنے کے لئے آیا تھا لیکن وہ اپنے گھر جا رہا تھا گازہ دیش کو جا رہا تھا اور راستے میں جا رہا تھا پرمیشور کی شکتی ایک شخص کے اوپر پرمٹ ہوئی اس کا نام تھا فلیپوس اس کا نام تھا فلیپوس اور لکھا ہوا ہے پرمیشور نے فلیپوس سے کہا کہ دوڑ کر اس رت کے ساتھ ہو لے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سمیں جب پرمیشور کی شکتی پرگٹ ہوتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا کوئی ٹوک نہیں سکتا اور لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہپشی کو جا تھا وہ چلا جا رہا تھا اور پرمیشور کی شکتی فلیپوس کے اوپر پرگٹ ہوئی اور وہ اس کے ساتھ رت کے ساتھ دوڑنے لگا اور تب اس نے سنا اپنی کان سے کہ وہ کچھ خدا کے کلام سے پڑھ رہا ہے تو اس نے بکار کر کہا جو کچھ تو پڑھتا ہے کیا اسے سمجھتا بھی ہے جو کچھ تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے کیسے سمجھ سکتا ہوں آ اوپر آجا وہ اوپر آ کر بیٹھ گیا اس کو سمجھاتا رہا اور سمجھانے کے بعد وہ اتنا قائل ہو گیا کہ اس نے ایک جگہ دیکھی جہاں پر پانی تھا کہنے لگا اب مجھے بفتسمہ لینے سے کون روک سکتا ہے اس نے کہا اگر تو بشواس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں تجھے بفتسمہ دوں تو ایسا ہو سکتا ہے لکھا ہے وہ دونوں جل میں اتر گئے اور اس نے بفتسمہ لیا اور جب باہر آئے تو ایک آیت لکھی ہوئی ہے لکھا آٹھ آدھیا اس کے انتالیس جب وہ جل میں سے نکل کر اوپر آئے تو پربو کا آتما فلپوس کو اٹھا لے گیا سو کھوجے نے اسے پھر نہ دیکھا وہ آرن کرتا ہوا اپنے مارک پر چلا گیا یہ ہے پرمیشور کی شکتی اپنی زندگی میں جب کبھی حداش نراش ہو تو آپ یاد رکھئے گا آپ کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہم کو کوئی چھو نہیں سکتا کیونکہ پرمیشور کی شکتی ہمارے پاس ہے جب کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے تو پرمیشور اپنی شکتی کو پردرشت کرتا ہے پرمیشور کے وچن میں لکھا آپ کو معلوم ہے خدا یشو مسی ایک بار لوگوں کے دوارا گھر گئے چاروں طرف سے گھر گئے اور لوگ اسے مات ڈالنا چاہتے تھے اور لکھا ہوا ہے جب پھیڑ اس کو گھیرے ہوئی تھی جب پھیڑ اس کے اوپر حملہ وار تھی تو لکھا ہے اور یشو مسی چپکے سے ان کے بیچ میں سے نکل ہماری سمجھیں نہیں آیا اب یہاں دھیر سارے آپ کی آنکھیں ہمارے اوپر لگیں میں کیسے چپکے سے نکل جاؤ لیکن یہ پرمیشر کی شکتی میں تاثیر ہے وہ چپکے سے ان کے بیچ میں سے نکل گیا اور نکل جاتا تھا یہ پرمیشر کی شکتی ہے خدا کے کلام میں پرمیشر کی شکتی کے بارے بتاؤیں پرکاشت واق اس کے ایک ادھیائے کے دس ود میں لکھا ہے کہ میں پربو کے دن آتما میں آ گیا میں پربو کے دن آتما میں آ گیا اور اپنے پرکاشت واقع کے اندر جب پرمیشر کا آتما ہماری زندگی پر پرگٹ ہوگا پرانے سمیہ کی طرح آج بھی ہم پرمیشری شکتی سے پریپورڈ ہو جائیں کچھ بھی کرنے میں سکشم آپ ہو سکتے ہیں کیا آپ لوگ اس بات پر مشواس کرتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اگر پرمیشری شکتی پرمیشری شکتی ناصریباز سے دو کرتی تھی بہروں کو کان دیتی تھی لنگلوں کو چلتا پڑتا کرتی تھی تمام مرتک چیزوں کو ٹھیک کر دیا کرتی تھی پرمیشری شکتی آج بھی کر سکتی بشرتے ہم اس کی شکتی کو محسوس تو کریں بشرتے اس کی شکتی ہمارے اندر پرویش تو کریں اور پرمیشری شکتی ہے جو سب کار کرنے میں سکشم لکھا ہے دوسرے پت کے اندر تب اس نے مجھے ان کے چاروں اور گھمایا کہاں پر لکھا ہوا ہے یوہ کی شکتی مجھ پر پرگٹ ہوئی اور وہ مجھ میں آتما سمبھا کر باہر لے گیا کہاں لے گیا اور مجھے ترائی کے بیچ کھڑا کیا میں نے پچھلی بار ترائی کا ورنڈن کیا تھا میں نے بتایا ترائی کسے کہتے ہیں پہاڑوں میں جو گڑھے والا اسطان ہوتا جہاں پر دو پہاڑ کے چوڑ ملتے ہیں نیچے اس کو ترائی کا علاقہ کہتے ہیں اور پرانے سمیں میں دستور ہوا کرتا ترائی ہمیشہ گھاتک مطلب گھات کی ہوئے لوگوں سے بھری جاتی جب لوگ مر جاتے تھے ان کو ترائی میں دفنہ دیا جاتا تھا اور اس کو خدا کی عدبت شکتی کہا لے گئی ترائی میں اور وہاں کیا تھی اور وہاں ترائی ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی ہڈیوں سے آج بھی اگر آپ گوھر کر دیکھیں تو دنیا میں ہڈی 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 دیکھنے میں لگتی سب کچھ ٹھیک تھاک لیکن کچھ بھی جان باقی نہیں ہے اور اس سمئے ہزگی ہل اس کو لے کر پرمیش اور آج بھی آپ سے پرمیش یہی تمنا کرتا ہے کاش کے سوکھی ہڈی ہڈی وں کے پاس دیکھو تو صحیح اور آپ دیکھیں آگے پد میں پڑھتا ہوں لکھا ہوا ہے تب اس نے مجھے ان کے کہاں گھمایا چار اور گھمایا جب ہم لوگ کسی مردے کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں بھئی یوں دیکھیں اور دور ہڈ جائیں اور خاص تو آج کل کرونا کال میں دور سے بھی نہ دیکھو دور سے بھی نہ دیکھو دور گھری سے دیکھ لو زوم پر لگا دو یہ ہے تو یہ تو بہت اچھی ٹیکنیک ہے لکھا ہوا ہے تب اس نے مجھے اس کے چاروں اور گھمایا خود اب آپ بھی عجیب عجیب کام کرتا اس نے ہڈیوں کو چاروں اور گھمایا اور تب لکھا ہے اور ترائی کی تہہ پر بہت ہی ہڈیاں تھی اور وہ بہت کیسی تھی بہت سوکھی ہوئی تھی کچھ جان نہیں مطلب خدا آپ دکھا کے کنفرم کر رہا بیٹا ان میں کچھ ہے نہیں دیکھ لو زیرا گور سے کوئی نہیں سکتا خدا آپ نے بھی فیسکیل سے کہا کیا یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں اور لکھا ہوا ہے میں نے کہا ہی پرمیش اور یہو تو ہی جان تا سب سے بڑی بچنے کا طریقہ یہ کچھ بیان بازی نہ کرو ہمارے پادری لوگ بہت اچھے سمجھتے ہم کو جنہوں نے کوئی سوال کیا جلدی جواب مد دو جواب دے کے آپ فچ جاؤ گئے تو یہ کہتے پادری آپ ہی جانتے ہو بھی تھوڑی دیر میں بتاؤ گیا تو پرمیش سے ہی پربو یہو ہوا تو ہی جانتا ہے تو کیا کر سکتا ہے تب دیکھ کیا لگا تب اس سنو حیسو کی ہڈی یهو آپ بتا یہ ہڈی جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے پچھلے سمیہ میں یہ سندیش دیا تھا کہ خدا نے اسرائیلی قوم کو غلامی کے دیش بھیجا جہاں پر مصر دیش میں جا کر وہ غلامی میں سیکڑوں سال رہے پھر اس نے ان سے کہا مہا کی مورتیوں سے مطلب مت رکھنا اور میں تم کو ملک کنان میں پہنچاؤں جہاں دودھ اور شہد کی دھارائیں بہتی دیان دے کہ جلدی بتاؤں گا لیکن انہوں نے پرمیشور کی نئی سنی اور پرمیشور نے کرو دی تو کر جنگل ملے گیا پھر میں نے بتایا جنگل ملے جا کر اس نے کچھ نیم دیئے کچھ نیم دیئے لیکن انہوں نے ان کی نئی سنی تو پرمیشور کرو دیت ہو گیا اور اس نے کہا تم اسی جنگل میں مر جاؤ گے اور میں تمہارے بچوں کو ملک کنان ملے جاؤ جا کر وہ کو آگے بڑھا ان کے بچوں نے بھی پرمیشور کے نیموں کو نہیں مانا اپنے پاپا کی طریقے سے اور تب پرمیشور نے وہاں پر ان کو مار ڈالنے کے لیے ان کو ختم کر دینے کے لیے حکم دیئے جس کو ہم کوویننٹ کہتے اور تاکہ ان کو مار ڈالے لیکن موسا اور یہوشو بار بار اس کے سنمک کھڑ جاتے نہیں پتا مار نہیں مار نہیں تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے ان کو مارنے کے لیے تب کسی طریقے سے ان کو کنان دیش میں پہنچا دیا گیا تب لکھا ہوا خدا کلام میں کنان میں بھی وہ جا کر انہی کے معبودوں کو پوچھنے کنبلی کر کے چڑھانا شروع کر دی تب خدا کو اچھی نہیں لگی اور تب پر فرمیشن نے کرو دھو کر ان کو سارے سرشتی کے اندر سارے وش کے اندر تتر بیتر کر دیا تتر بیتر ہو گئے اور یہ تتر بیتر جو خدا کے لوگ ہوئے انہی کو کہتے سوخی ہٹ کرتے تھے ایک محول میں رہا کرتے تھے ایک راجہ کے آدھین رہا کرتے تھے فرمیشن کہتا بیٹے میری مانو میں تمہارا راج ہوں لیکن انہوں نہیں مانا یہ دتر بتر ہو گئے اور یہ سوخ گئے آج ساری سرشتی کے اندر سارے دیشوں کے اندر اسرائیلی قوم سوکی ہڈیو پرمیشن کا بچن سوکی ہڈیو پرمیشن بار بار چاہ رہا ہے ملک مصر سے چاہ رہا تھا تم پرمیشن کا بچن سنو اور پرمیشن کے بچن کے انصار تم کریہ شیل ہو جاؤ لیکن نہیں سنا آج بھی پرمیشن ہمارے اور آپ کے مادیم سے پرمیشن کا آتمہ ان سے بات چیت کرتا خدا کے لوگوں سے بات چیت کرتا پرمیشن سنو کیا ہمارے حالات بھی تو ایسے ہی نہیں سوکی ہڈیو کے سمان ہم سننا ہی نہیں مانگتے آج سے چالیس سال پہلے ہم نے نکار دیا اور آج بھی نکار رہے ہیں بار بار خدا ہم کو تمبی دے کر کہہ رہا لیکن پھر بھی نکار رہے ہیں ہم نہیں سنیں گے لیکن میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے اگر خدا چاہ لے گا تو سننا تو پڑھے گا سننا تو پڑھے گا بڑے بڑے دگ جائے اور جب خدا موں کے بل گرا دیتا ہے تو سننا تو پڑھتا ہے میں تو کہنا چاہتا موں کے بل گرنے نہ پاؤ سن لو شاول کا نام آپ نے سنا ہوگا کیا کرتا تھا لوگ ستاتا تھا جو لوگ مسیح پر ایمان رکھتے ستاتا تھا ایک بار دمشق راستے پر چلا جا رہا تھا لکھا ہوا ہے آواز آئی روشنی جب کی اب موں کے بل گر گیا اب موں کے بل گر گیا تو ایک آواز نے کہا آئے شاول شاول دیکھ تو مجھے کیوں ستاتا ہے مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے کہا میں کس کو ستاتا ہوں پر تو کون ہے اس نے میں یشو ناصر نہیں ہوں دیکھ پینے کی دھار پر تیرے لیے لات مارنا ٹھیک یہ لکھا نا پینے کی دھار پر لات مارنا ہم بھی کئی بار پینے کی دھار پر لات مار اور نہیں معلوم پینے کی دھار پر لات مار جائیں گے نقصان پہنچ جائے گا اور یہ سوکی ہڈیاں دنیا بھر کے اندر پائی جاتی ہے خدا کا کلام اس سمیں بھی نازل ہوتا تھا آج بھی نازل ہو رہا ہے آئے کے چلتے ہیں جلدی سے یہ سوکی ہڈی ہو یحویٰ کا بچن سنو اور میں تمہاری نصیب جا کر ماس چڑھاؤں گا اور تم کو چملے سے ڈھاپوں گا اور تم میں سانس سم بھاؤں گا اور تم جی جاؤ گی اور تم جان لوگی کہ میں یہ ہو گا ہوں مردگی کی حالت میں پہنچ کر اپنی بتری کی حالت میں پہنچ کر اگر سن سکتے ہو تو خدا کے کلام کو سنو خدا کا کلام آج بھی تم سے کچھ فرماتا ہے اور یہ جو یہاں پہ لکھا ہے اس کو کبھی سمجھنے کوشش کیجئے گا میں تمہاری نصے اوبجا کر ماس چڑھاؤں گا اور تم کو چملے سے ڈھاپوں گا اور لکھا ہے تم میں ساس سم سم بھاؤں گا اور تب تم جان لوگی میں نے لکھا ہے آرڈر آف میکنگ آب باڈی طریقہ فرمیشو ایک شریر کی سر رچنا کیسے کرتا دیس آرڈر اور یہاں پر فرمیشو نے اتفتی کی مستق اندر خلاصہ نہیں کیا لیکن یہاں پر آکر اس کے نبی کے مار پر سے خلاصہ کر رہا ہے کہ منوش بنتا کیسے اور دیوں کو اکترت کرو ان کے اوپر نسیں لاؤ اور پھر اس کے پر ماس چڑھاؤ اور پھر اس کو چملے سے ڈھاپو اور اس کے بعد پھر کیا کرو ساس ڈال دو یہ ہی تو لگا ہے ایسی ہی تو لگا ہے اس کے اندر میں تم پر نس چڑھاؤں گا اور آپ آج کی میڈیکل سائنس کو دیکھ لی جب آپ ریشن کرتے تو کیا ملتا سب سے پہلے کیا ملتا سانس سانس جو ہم لے رہے ہیں پھر چمڑا ملتا پھر گوشت ملتا پھر نسے ملتی ہیں یہ طریقہ ہے خدا کا انسان کو بنانے کا جس کا خلاصہ خدا ہسکی النبی کے مارفر سے کر رہا ہے بیٹا یہ طریقہ میرا ہے میں ایسے ہی کرتا ہوں اور تب ہسکی نبی کو اس ترائی میں لے گیا سوکی اڈیو کے پاس گیا کہ تم اس سے بھوشوانی کر کے کہیں کہ تم جی اٹھو اور میں تم پر نسے چڑھاؤں گا تم پر گوشت چڑھاؤں گا تم پر میشور کے لوگ کے لئے لیکن میں آپ سے اسی بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم سوکی ہڈیو کے سمان ہو گئے اور ہم کو نہیں سمجھ میں آرہا شریر کیسا روگ گرست ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں خدا باپ موجزہ کرنے پر خدا آج بھی آپ کے جیون کے اندر آشر جنب کار کر کے عدبوت ریج سے نسے چڑھا دے گا گوشت رکھ دے گا اگر ہم کسی ریج سے بلکل اپنے آپ کو مرنے کی کگار پر سوکھے ہیں تو خدا باپ کے ہاتھ میں آجائیے خدا باپ دے گا خدا باپ کرے گا آگے لکھا ہوا ہے تب اس نے مجھ سے کہا اے منوش کی سنتان سانس سے بھوشوانی کر اور سانس سے بھوشوانی کر کے کہ چاروں دشاؤں سے آ کر ان گھات کیوں میں سماج کی یہ جیو تھے میں لکھا وائلن ڈیت او پیپل وائلن لیو ناو دے ور بی می ٹو لیو اگین ایک سمیہ تھا جب خدا نے ان کو بنایا تھا لیکن انہوں نے پرمیشور کی آگیا کا لنہن کیا اور یہ مارے گئے خات کیے گئے ختم کر دیئے گئے لیکن آج پرمیشور پھر کہتا ہے بیٹا تم جی ہو گئے ہم آپ سے بھی کہنا چاہتے ہیں خدا باپ آج بھی ہمارے زندگی کے اندر موجزے کر کر ہم کو جی نہ چاہتے سکھانا چاہتے جی ہو میرے لئے جی ہو ہم بھی اپنے جیون کو اس طریقے سے بنا چکے ہیں کہ بلکل جیسے سنسار ہڈی ہے سوکھی ہے ہم بھی کچھ فرق تھوڑی نہ ہیں انہی کی طریقے سے جی رہے انہی کے طور اور طریقے اپنا کر انہی کا ساتھ جیون بہوار کر رہے خدا باپ کہہ رہے نہیں تم میرا میری آگیا مان میرے لئے جی میرے نام کی خاطر جی میری شان کو دوبالہ کرنے کے لئے جی لکھا ہوا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا ہی منوش کے سندان یہ ہڈیاں اسرائیل کے سارے گھرانے کی یہی تو بتایا میں نے ہڈیاں ہیں کیا چیز اسرائیل کے گھرانے کی گھرانا گھرانا کیسے کہتے ہیں سارے لوگ جو اسرائیل میں شام اسرائیل کا اروجنل نام کیا ہے یا کو اور یا کو کے بارہ بیٹے اس میں سے ایک یوسف بھی ہے اور یوسف کے دو بیٹے جن کا نام کیا ہے اپریم اور منشے اور یاکوب نے برکت دیتے سمیں یوسف سے کہا کہ جو اپریم اور منشے ہیں یہ میرے بیٹے کہلائیں گے تو اب کتنے بیٹے ہو گئے اب کتنے بیٹے ہوئے یاکوب یاکوب کے کتنے بیٹے ہوئے تیرہ کلوں کا ذکر ہے تیرہ لو تیرہ لو کا ذکر ہے لکھا ہوا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ ہڈیاں اسرائیل کے گھرانے کی اُبمہ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوک گئیں اور ہماری آشا جاتی رہی اسرائیل کے گھرانے کی اُبمہ ہیں اور یہ تیرہ کل آکر کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوک گئیں اور ہماری آشا جاتی رہی ہم پوری ریت سے کیا ہو چکے کٹ چکے ہمارے آپ کبھی کبھی نہیں سوچتے ہم بھی پوری ریت سے کٹ چکے کئی بار آپ کے بات اتنے مسئلے ہوں گے جب کوئی مسئلہ کھڑا کرو ہوتا ہی نہیں جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا وہ پورا ہوتا ہی نہیں ٹھیک ہوتا ہی نہیں تو آپ کو من میں نہیں آتا کیا ہم پوری ریت ہم پادری صاحب تو بہت اچھی اچھی بات بتاتے ہیں پادری صاحب بتاتے ہی یہ سب ہو جائے ہے میری پرجا کے لوگو کیا کہہ رہا ہے میری جو کٹ چکے ہو سوکی ہڈی ہو میری پرجا کے لوگو whole house of israel are my people میری پرجا پرجا کون ہے israel کی سارے کل فرمیشر کی پرجا ہے لگا ورہ and i will open their graves and cause them to come out of them and i will bring them into the land of israel خدا نے یہ تھان لیا ہے خدا باب پیچھے پڑ گیا ہے اپنی قوم کے israelی پیچھے پڑ گیا وہ تیتر بھی تیتر ہو گئے ساری دنیا کے اندر مارے مارے گھوم رہے لیکن خدا نے کہا بیٹا میں تم زندہ کروں کبھی کبھی آپ اپنے بچوں کو نہیں کسی طریق مار کے پیٹ کے کوئی چیز گفت دلا کر گا تو خدا بیٹا بیٹا میں تم کو ٹھیک کروں گا لکھا ہے the nations where Jews were scattered are the symbolic graves of Israel at what time God will save them and put the Holy Spirit in them and they will live in his presence لکھا دیکھو میں تمہاری کبریں کھول کر تم کو ان سے نکالوں گا اور اسرائیل کے دیش میں پہنچا دوں گا فرمیشون نے ٹھانا یہ سارے تتر بطر ہو گئے لوگ پھر جیئیں گے پھر ان کے اندر سانسے سمائیں گی پھر ان کے اندر چملہ آئے گا پھر ان کا دماغ کام کرنے لے گا اور پرمیشون کہہ رہا ہے میں تم کو جمع کر اسی جگہ پہنچا گا جہاں سے تم نکالے گئے اسی جگہ پر واپس کروں گا ابھی پرمانیت کرنے جا رہا ہوں آخری ورس کے اندر جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے چودھوے پد کے اندر کہ خدا کس طریقے سے عدبت رید سے کام کرتا ہے اور تم میں اپنا آتمہ سماؤں گا خدا اپنی قوم کے اندر زور سے کہہ رہا ہے میں آتمہ سماؤں گا اور بڑا 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 بھو چال ہوا ایک آواز ہوئی اور سب ہڈی آ کر جڑ رہی سب ہڈی آ کر کھٹر 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 آ کر جڑ کے سارے دنیا کے اندر یہ ہڈیاں پھیلی ہوئی ہیں ایک بھوشمانی کرنے والے کی آوشکتہ ہے ایک آوشکتہ ہے کہ بھوشمانی کرے اور یہ ہڈیاں چڑ جائیں میں نے لکھا ہے اس کو جانچ کر پڑھتا کر انگریزی زمان میں ترجمہ کر بتا رہا ہوں سفیشن جیوز ہیو آرڈی گون بیک آنیشن سن 1948 اسرائیل دیش کا نرمہ سن 1948 میں ہوا اور اس سمیہ سے جب پرمیشون نے ساری قوم کے ترجمہ 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 جیس کر جیس یہ تب تک جاری رہے گا ان کا آنا اسرائیل دیش کے اندر جب تک خدا یہ شمسی نہ آجائے اور پھر لکھا ہے nearly 10,000 Jews are returning to their own land a month ہر مہینے 10,000 یہ ہسٹری ہے 10,000 یہ ساری دنیا سے واپس اپنے دیش پہنچ رہے but it will continue till millennium مطلب جب پرمیش اور اپنی ہزار سالہ باششاعت کے اندر آئے گا تب تک یہ جاری رہے گا اور سارے دیش کے لوگ وہاں پر اسرائیل دیش پہنچ گے کیونکہ لکھا ہے اور تب وہ بن کر ایک بڑی سینہ ہو جائے جب سوکی ہڈیوں سے بھوشوانی کری گئی لکھا ہے وہ جڑ گئی ان میں سانسیں سما گئی اور دیکھو لکھا پانچ صاحب وہ آلی آیت پڑھ دیجئے جہاں پہ لکھا ہے وہ ایک بڑی سینہ ہو گئی پڑی ہے اس کی اس آگیا کے نصار میں نے بھوشوانی کی تب سانس ان میں آگئی اور وہ جی کر اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ایک بہت بڑی سینہ ہو گئی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو اسرائیل کی بات ہے لیکن آج آپ کی بھی ایک بڑی سینہ بن سکتی ہے آپ سکتے ہو دوسری سینہ کو دیکھ کر ہم ڈرتے ہیں ہم خوف زدہ ہوتے ہیں یقین جانیے خدا آپ کے بھی ساتھ ہے آپ کو اس نے اپنا پتر بنا لیا ہے ہم اس کے لپالک پتر ہیں ہماری بھی سینہ بنے گی ہم بنا رہے ہیں آپ بھی بنائیے اس میں جڑ جائیے سانسے سنبھا لیجئے سوک گئے ہیں کنی کارنوں سے کوئی بات نہیں خدا من یشو مسیح میں شکتی ہے ایک بھوش وانی کرنے ہم دعا کر رہے ہیں اس بات کے لئے خدا باب آنے والے دنوں کے اندر عدبت چمت کار دکھائے گا عدبت کام دکھائے گا اس دیش لوگ وشواس کرتے ہیں اس بات کا شاید مسیحوں کے کٹ جانے کا سمیں آگیا شاید مسیحوں کے مر مٹنے کا سمیں آگیا شاید مسیحی قوم ختم ہو جانے کا سمیں آگیا لیکن میں بھوش وانی کر کہتا ہوں یشو مسیحی قوم کے جی اٹھنے کا سمیں آگیا یشو جہان دیکھے گا یہ جہان دیکھے گا افسوس میں جانے کی ضرورت نہیں نراشہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہم لوگ زیادہ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں زیادہ بھے بھی تو جاتے ہیں ارے یہ خراب اکبار میں پڑا وہ خراب اکبار میں پڑا یہ خراب نہیں کچھ خراب نہیں خود آمن سب کو اچھا کر نہیں سمت رکھ ترائی میں گیا بھویشواری کر ان ہڈیوں سے کہ آج جو لوگ آپ مرتق سمان دکھائی پڑتے ہیں سج بتا رہا آنے والا سمیں آپ جیسی سینہ کا ہے اپنے آپ کو زندہ کیجئے اپنے آپ کو خدا سمربی کیجئے خدا اگر آپ سوکھی اڈی ہو گئے نا تو وہ اسی لئے ہو گئے کیونکہ ہم نے آگیا مصر دیش باغ ادن سے لے کر مصر میں اور مصر سے لے کر کنان تک اور کنان سے لے کر سارے ملک میں تتر بتر ہونے تک ہم نے اس کی آگیا نہیں مانی اس لئے سوکھی اڈی ہوا جہاں پر سوکھی اڈی کیا دیکھ رہا ہو باب باب یہاں تو قبر میں لے آیا یہ تو خوف زدہ جگہ ہے لیکن گھوڑا آنے تو ایک بڑی سینہ ہو جائے جب بڑی سینہ آپ چھوٹے ہیں آپ کم ہیں کیا مسیح چھوٹی ہے آج بھی اگر پورا ہسٹری جان کر دیکھے گا دنیا کے اندر سب سے بڑی قوم ہے لیکن میں اس گنتی پر وشواس نہیں کرتا لیکن میں اس گنتی پر وشواس کرتا ہوں جو یشو مسیح کی آگیا سے جی اٹھے جو یشو مسیح کی آتما پوی تراتما سے سنوائی ہو سینہ ہو جائے آپ اس سینہ کے انگ ہو سکتے ہو آپ کہیں گے ہاتھوں کو اٹھا کر میں اس آرمی کا پارٹ بنوں گا میں اس آرمی کا پارٹ بنوں گا Yes I am going to آرمی 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 یشو مسیح کے آگوائی میں یہ سینہ چلے گی اور درنے کی ضرورت نہیں پولیس پرشاسن تمام چیزیں پولوس کو سلاس کو پترس کو یہنہ کو یشو مسیح کو قید کھانے میں ڈال دیا لیکن جب خدا مند موجود ہوتا ہے قید خانے کی دیواریں کھل جاتے ہیں بندن کھل جاتے ہیں جب خدا مند ایسا کام کرنے والا ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے never be afraid خدا یشو مسیح ہر ایک کو بڑی برکت دیجئے یشو مسیح ہم چاہتے ہماری آنکھیں دیکھیں اور کان سنیں ایک بڑی سینہ کی ہڑہ ہڑہات کی آواز ہمیں سنائی پڑنے لگے خدا باب please do it and you can only do it آپ ہی اکیلے کر سکتے ہیں آج اپنی سینہ کو تیار کیجئے دنیا جان لے یشو ہی خدا ہے جیسا تُو نے اپنے کلام میں کہہ دیا مجھ یہو ہی نے یہ کہا ہے اور کے کہا کلام پڑنے ما ہی موسیقی